اسلام علیکم کچھ دن پہلے اگر آپ نے دیکھی ہو تو یہ والی ویڈیو بہت وائرل تھی سوشل میڈیا پر آپ نے ایون نیوز چینلز پر بھی دیکھی اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز بھی نیوز میں ہوتے رہے بتایا گیا کہ یہ تارک بشیر چیما صاحب جو کہ ریاست مدینہ کے ایک وفاقی وزیر ہے فیڈرل منسٹر ہے ان کی فیملی کو گھر میں بیٹھ کر ویکسین کی سہولت دی گئی ہے سب کو باری باری یہاں پر ویکسین لگائے گئے مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن یہ بھی پتا چلا کہ عفت عمر صاحبہ جو کہ موڈل بھی ہے ایکٹریس بھی ہے انسانی حقوق کی چیمپین بھی ہے خواتین کے حقوق کی چیمپین بھی ہے عورت مارچ کی بھی چیمپین ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹائٹل ان کے پاس موجود ہے یہ بھی ان کے رشتدار نکلی تارک بشیر چیما صاحب کے اور انہوں نے بھی وہاں پر ویکسین کے مزے لیے ویکسین کی سہولت فی الحال پاکستان کے اندر ساٹھ سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے موجود ہے اور اب میرے خیال سے جو پچاس سال سے جن کی زیادہ عمر ہے ان کو بھی ویکسین لگائی جا رہی ہے لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ نمبر ایک نمبر پر میسج کرنا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو سات آٹھ دن کا انتظار کروایا جاتا ہے اور پھر بائزت طریقے سے ایک ویکسین سینٹر میں لے جا کر ٹائم دے کر آپ کو وہاں پر ویکسین لگائی جاتی ہے لیکن چونکہ عفت عمر صاحبہ انسان حقوق کی ایک چیمپین بھی ہے موڈل بھی ہے بڑے لوگوں میں آتی ہے سیلیبرٹی سٹار ہے اسی طرح تارک بشیر چیما صاحب جن کا تعلق ریاست مدینہ کی وفاقی وزارت سے ہے تو یہ بھی ایک پاورفل شخص ہے تو ان کے گھر میں چھوٹے جو لڑکیاں ہیں پچیس تیس سال پینتیس سال کے جو عورتیں ہیں ان کو بھی ویکسینیشن کی گئی ان کو بھی ویکسین لگائی گئی ان کا انٹریو بھی کیا دان نیوز نے ایک دو چینلز نے ان کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب کے جو اور اس کے علاوہ فاقی حکومت ہے ان کے جو ترجمان ہیں بلخصور شہباز گل صاحب انہوں نے عفت عمر صاحبہ کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی کہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ آپ تو چیمپین بنتی ہے آپ تو سیکلر بنتی ہے لیکن ان کی جرت نیوی مجال نیوی کہ اپنے وفاقی وزیر کے خلاف ان کی فیملی کے حوالے سے ایک لفظ مو سے نکال سکے یہ معاملہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر جس کو انسی او سی کہا جاتا ہے جو کہ اس ویکسین کے حوالے سے تمام معاملات دیکھ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے معاملات دیکھتا ہے وہاں پر بھی پہنچا ہے لیکن وہاں پر اسد عمر ہے وہ بیچارے بھی بلیک میل ہو رہے مجبور ہو رہے کیونکہ تارک بشیر سیما صاحب ان کے اتحادی ہے چار پانچ سیٹے ہیں ان کی قومی سملی میں جو کہ حکومت کے خاتے میں جاتی ہے اگر یہ الگ ہو جاتی ہے تو حکومت کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے بلیک میلنگ چل رہی ہے انہیں بلیک میلنگ کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اب بڑی مزے کی کہانی جو سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سرویسز ہسپتال سے ساڑھے پانچ سو ویکسینز غائب ہونے کی خبر آئی ہے اور بڑے بڑے اخبارات نے یہ خبر چھاپ دی ہے اور حکومت نے اس کی کنفرمیشن بھی کر دی ہے جس پر جو وزیرہ صحت ہے پنجاب کی ان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ساڑھے پانچ سو خوراکے جو ویکسینز جو یہاں سے غائب ہوئی ہے یہ بیوروکریٹس جتنے ہمارے بابو لوگ جتنے آفیسلز ہیں ان کے فیملیز کو ان لوگوں کو یہ لگائے گئے ان کے گھر پنچائے گئے سیاست دان جو پاورفل لوگ ہیں پاکستان کے جو سرکاری افسر ہے پاکستان کے پاورفل اداروں کے ان لوگوں کے گھروں میں یہ ویکسین گئے ہیں ان کو بائزت طریقے سے لگائے گئے ہیں کیونکہ وہ عام پاکستانیوں کی طرح لائنوں میں نہیں لگ سکتے کیونکہ پاکستانیوں کو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان کا صرف وہ یوز کرتے ہیں اپنی پاور کے لیے باقی پراپورٹیز وغیرہ تو ساری ماشاء اللہ سے ہر سیاست دان کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان سے باہر ہے ان کے بچے باہر ہیں پاکستان صرف راج کرنے آتے ہیں آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے اوپر اور ہم لوگ ہی بریانی کھا کر پھر ان کے پیچھے نارے لگا رہے ہوتے اچھی بات ہے آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوتا رہے گا یہ نہیں بدلنے والا مزے کی بات یہ ہے کہ ساڑھے تین سو ویکسین جو مزنگ کا ہسپیٹل ہے لاہور کا وہاں پر ضائع کی گئی کیونکہ جو ٹمپریچر اس کو چاہیے تھا وہ ٹمپریچر نہیں دیا گیا اتنے کوئی ناہل لوگ بیٹھے ہیں بارال ادھر کے ایم ایس کو وہاں پر سسپنٹ کر دیا گیا ہے اب یہ جو ویکسین زائع ہوئی ہے ساڑھے پانسو چوری ہوئی ہے یہ چور کوئی اور نہیں ہے بیوروکریٹس ہیں بڑے لوگ ہیں پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں اگر ان کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے پھر آپ کے اوپر توہین کا مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے یہ جو چور ہے نا جو بڑے چور ہیں جن کے خلاف بولنے پر توہین ہوتا ہے ان کے حوالے سے ابھی تک حکومت نے صرف اعلان کیا حکومت پنجاب نے کیونکہ ان کو بھی بتا کہ بیوروکریٹسی ہمارے انڈر نہیں ہے اگر ہم بیوروکریٹسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیں گے تو ہمارا نظام یہ دھرم برم کر دیں گے اور اگر ہم اپنے حکومتی مشیروں وزیروں حکومت کے جتنے ریاست مدینہ کے جتنے وزیر ہے اتحادی ہے ان کے خلاف بات کریں گے تو یہ ہم سے پارٹی میں نراز ہو جائیں گے حکومت جانے کا خطرہ ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا غریب کے لیے یہی ہے کہ بھائی وہ میسج کریں اور امیر کے لیے وہ ہے کہ وہ ہسپتالوں کے ایم ایس کو کہے کہ اپنی چوریاں کروائیں اب ان چوریوں کو آڈٹ کیا جائے گا چند روز میں ریپورٹس آئیں گی اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کیا حکومت اپنے وزیروں کے خلاف اپنے نیچے لگے ہوئے بیوروکریٹس کے خلاف ایکشن لے گی کیا آپ امریکہ میں رہتے ہیں یا فرانس میں رہتے ہیں تو زیادہ تر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کا جس کا جتنا دل چاہیا اس نے اسی طرح اس ملک کی معیشت کا اس ملک کے قانون کا نقصان پہنچایا اور آپ کہہ سکتے کہ ریپ کیا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات